السلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید مددہوں کے لیے افسوس ناک خبر پاکستان کے بہادر بیٹے جنہوں نے بھارتی نامی گرامی پہلوانوں کو منٹوں میں دھول چٹا کر رکھتی تھی آج ٹھیک ایک سال بعد وہ پاکستان کبڑی ٹیم کے سورما کہاں اور کس حال میں ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے ناصر نکوی کی یہ ریپورٹ پاکستان کے وہ بہادر بیٹے جنہوں نے ورڈ کپ کبڑی ٹورنا میٹ میں بھارت کے نامور پہلوانوں کو دھول چٹا دی آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک سال بعد وہ کھلاری کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں سب سے پہلے قومی کبڑی ٹیم کے کپتان محمد عرفان اور فمانہ جٹ ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک سال کے دوران کیا ہوا کہاں سے آپ کو انعامات ملے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں آجی ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر ہے پاکستان کا بڑی ٹیم ورڈ چیمپئن ہوئی دوزار بیس میں اب دوزار اکیس ہے تو جب ہم ورڈ کپ چیمپئن ہو تو اس کے بعد دو ماہ کے تقریباً ایک ماہ کے بعد کرونا بیرس جو باہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس میں تو کسی کی کوئی دوش نہیں ہے تو نقصان تو تھوڑا بہتا ہوتا ہے یا سپورٹس کا کیونکہ جب ایمٹ نہیں ہوگے تو سپورٹس کا نقصان اور سپورٹس مین ضائع بھی ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے کپڑی کے پلیئر جتنے بھی ہیں وہ گاؤں کے ہیں جو جو بھی پلیئر اپنے گاؤں کے ہیں اس کی اکیڈمی بڑنی ہوئی ہے یا کلاب بڑنی ہوئے ہیں وہ ادھر ٹرینر کا اپنی کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کا شکر ہم پھیٹ بھی ہیں تو آج ادھر اپنا تھوڑا سا عمد ہوا ہے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں بڑا میڈیا والوں نے بڑا پیار کیا ہے دوسرے افسر صاحبانوی سے انہوں نے بڑا اچھے طریقے ہمیں ڈیل کیا ہے تو مبارکباد بھی دیئے میں ہمیں سب میڈیا کا شکریہ دا کرتے ہیں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آج ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں نہیں آپ یہ بتائیں کہ جو ٹیمیں دیگر ورلڈ کپ جیتی ہیں ان کو حکومت کی طرف سے پلاٹ اور نکد انعامات دیے جاتے ہیں ایک سال ہو گئے حکومت نے ابھی تک آپ کو کوئی انعام کا آپ کے لیے انعام کا اعلان نہیں کیا نہیں ابھی تک کسی بھی ہمارے حکومت میں امران نے کسی نے بھی انعام نہیں کیا صرف ہمارے صدر عارف الوی صاحب نے ان سے صبح ملاقات ہو رہی ہے بس وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بیسے تو میں نے پہلے بھی گیا چکا کہ امران خان صاحب ہمارے بزید اعادم ہے وہ خود نیشنل ٹیم کے کپتان ہے خود ورلڈ کپ چیمپئن ہے انہیں پتہ ہے کہ سپورٹس مین کی کیا حصول حفظائی ہونی چاہیے میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں امران خان صاحب سے کوئی اپنی ورلڈ کپ ٹیم کو بلوائیں اور ان سے ان کی حصول حفظائی کریں اسی بہت زیادہ یہ شکر کا ظاہرہا ہے کہ پاکستان کا بڑی فیڈریشن نے ورلڈ کپ پاکستان چا اورگنائزی کروا کے ایڈا ورڈا ایمڈا سامنو کھلاڑیاں نو کھیڑن دا موقع ملے عوام نو بیکھن دا گیر ملکی پلے رہے تھے آئے تے بد قسمتی نا او دے تو بعد ایک کرونا یہ وبا آگی سی تے ہون جاہ میں صبح یہ صدر صاحب نے انوائیڈ کیتا ہے سانو تے اسی حکومتو یہی التجاہ کر دے ہیں کہ کھلاڑی اکسریت کو بڑی آڑے ماریاں کرانے دے ہیں سارے تے انہاں دے اداریاں چل سیلری نا نظام سسٹم نہیں چل دا تے بعد تو بعد انہاں اپریشیڈ کرنا انہاں انام کنام دے کھلاڑیاں بلا کے انہاں دے ہونس لفظہ ہی کرنا تے او دے نا لے آکے بڑی پرموٹ ہوگی کھلاڑی پرموٹ ہوگی جدہ ہوں ایشیا کا پتہ آناؤنسمنٹ کیتی ہے پاکسان کھلاڑی فردریشن نے ورڈ کاپ دی کیتی ہے تے کھلاڑیاں دے جدہوں مالی حالات تھی ہوں گے تے ایٹومیٹک ہی کھلاڑی جو ایچ جدبے نا پور زیادہ کھیڑن گے تے پوری دنیا نا پور امن میسے جائے گا کہ پاکستان سپورٹس کے لحاظ ہے سب سے یہ پہ بیش کنٹری ہے یہ جو ہماری کنٹری پہ یہ دبا لگا ہوا ہے کہ پاکستان ایسے ہے تو پاکستان ایک پور امن ملک ہے پاکستان سپورٹس کے لحاظ ہے ویسے پاکستان پور امن میسے جے پوری دنیا کے لیے یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے امن زیادہ سے زیادہ ہوگا نہیں جکروائے کہ گیر ملکی کھلاڑی اپنے ملک میں آکے کھیلیں ان لکیلی جو ہمارے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ہمیں خوشی بھی بڑی تھی اور سپرائیز بھی بڑا دیا تھا ہمارے کھلاڑیوں نے اور پورا ملکی بڑا خوش تھا کیونکہ یہ پہلی مطبعی پاکستان بڑی ٹیم ورلڈ کپ جیتی ہے اور کرویا بھی پہلی دفعی ہے فوریڈیشن نے یہ ایک بڑا کام کیا ہے تو کرونا کی وجہ سے کھلاڑی کو کوئی ایسا موقع نہیں دیا گیا کہ کسی کو بلایا گیا ہو یا کسی حکومتی لیبل پر کچھ دیا گیا امید ہے کہ صبح انشاءاللہ صدر پاکستان نے بلایا ہے اور اس کے بعد ریکویسٹ ہے کہ وزیراعظم صاحب بھی بلایں گے اور وزیراعظم صاحب سے بھی کھلاڑیوں کو بلایں اور ان کی حوصلہ فضائی کے لیے جو بھی پہلے ورڈ کپ جیتنے پر دوسرے کھلاڑیوں کو انامت دیئے گئے ہیں جو چیزیں دیئے گئے ہیں ان کو بھی دیں یہ بڑی مارا ثقافتی اور رویتی کھیل ہے اور ہمارے کھلاڑیوں نے بڑا اچھا کھیل پیش کیا اور پاکستان نے پہلی مرتبہ ورڈ کپ جیتا کبڑی کے ورڈ کپ کے فوراں بعد کرونا کا کرونا پینڈیمک جو ایک وبا کی شکل میں آیا لاکڈان ہوا تو جس کی بنا پہ ہمارے کھیل کی سرگریہ میں ممتل ہو گئی اور ان پلیئروں کو ریکنائز کرنا بھی لیٹ ہوا بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ دیرہ ہے یا درستہ ہے چلیں بلایا پریزنٹ آف پاکستان نے اوصل افضائی کی ہم مشکور ہیں حکومت پاکستان کے اور میڈیا کے جنہوں نے اس کو ہائلائٹ کیا اور انشاءاللہ آئندہ ہائلائٹ کرتے رہیں گے الحمدللہ رب العالمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کپڑی فیڈریشن کی محنت اور ہیڈ کوچ تیر وحی جٹ صاحب کی محنت سے جو ہمارے لڑکوں نے پرفارمس کی پاکستان نے ورڈ کپ جیتا وہ پوری دنیا نے دیکھا اور پاکستان کا جھنڈا فخر سے ہمیشہ میشہ بلند ہے رہے گا اور ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں آج جو پاکستان کی ٹیم کبرڈی کبرڈی کی جو ٹیم پاکستان کی تشریف لائی ہمارے پاکستان کے سٹار میں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور اسلام آباد آمد پر ویلکم کرتا ہوں اور آج پنڈال میں جو ماشاءاللہ تمام ہمارے مہمانے گرامی آگا شہراز صاحب لیاقت گندل صاحب اور بہت سارے دوست جو تشریف لائے اسلام آباد چیمبر آف کامرز سے اسلام آباد کی ٹیڈرز اور سب میرے ساتھی ہماری دعوت پر تشریف لائے ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو صدر پاکستان نے کل ٹیم کو انوائٹ کیا ہے میں گزارش کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ یہ ہمارے پاکستان کے سٹار ہیں یہ پاکستان کے آپ دیکھیں دوسری گیمز بھی ہوتی ہیں لیکن کبرڈی میں جو زور ازمائی ہوتا ہے اور یہ ان کی ڈائٹ بھی دوسرے کھلاڑیوں کی نسبت کافی مہنگی اور کاؤسٹلی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان کو کہ ان کو دوسرے کھلاڑیوں کی طرح کرکٹر کے کھلاڑیوں کی طرح ان کو بھی پلاتز اور دوسری چیزوں سے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور ان کا بھرپور ان کے حوصلہ حفظائی کی جائے موسیقی موسیقی